بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیضان شفر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا صدیق جان صاحب ہمیں ایک چیز سمجھائیے گا کہ رات کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے تحریک پاکستان اور تحریک آئین تحفظ پاکستان کے لیڈرز کی جانب سے ایک بڑا اگریسیو سٹانس لیا جاتا ہے جلسے کو لے کے تحریک کو لے کے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے تک کا جو اگریسیو جون کا بیانیہ ہے اس کو لیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ بلکل فیضان صاحب آپ نے جو بات کہی میں صدفہ کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رافت ہے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ بہت حیران کن ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے اچانک اس طرح کا اعلان آنا جس میں بڑی مختلف چیزیں ہیں یعنی میں دیکھے نا میں پہلے اپنی ویڈیو میں بات بھی کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے تحریک انصاف مسلسل یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارا منڈیٹ جو ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے لیکن اب یہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ بات نہیں کی گئی کہ ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اس میں واضح طور پر ایک آ گیا ہے کہ اب اس حکومت کو گھر جانا ہوگا میرے یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا اور خاص طور پیمینار خان صاحب کے پیغام بھی آیا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے سپٹمبر اس حکومت پر حملہ کرنے کا اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ان کی بنیادیں ہلانے کا وہ کیوں؟ دیکھیں ایک طرف تو یہ کون سا ایسا فرنٹ ہے جس پر یہ پھنسے ہوئے نہیں ہیں ہم مثلا آپ شہرائے دوسور کی بات کر لیں پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ قاضی فائز جیسا کو ایکٹینشن دینا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف قاضی فائز جیسا صاحب کو ایکٹینشن دینے کے لیے دو تحی ایکسریت نہیں ہے آئینی ترمیم نہیں کر سکتے بل لاتے ہیں پھر موخر کر دیتے ہیں ججز کی تعداد بڑھانے والا معاملہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کوئی بھی یہ منتقی انجام کو نہیں پہنچا سکے پہلے انہوں نے افواہ پھیلائی اور کہا کہ جتنی تعداد اس وقت پارلیمنٹ میں ہے قوم اسمبلی میں ہے اس تعداد کی دو تحیی کے ساتھ آئینی ترمیم کر دی جائے گی جو کہ ناممکن تھا پھر کہا گیا کہ جوائنٹ سیشن سے کروا دی جائے گی جو کہ ناممکن ہے مطلب جو بھی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں جہاں بوچ کر یہ جہاں بوچ کر افواہیں پھیلاتے ہیں اس کا مقصد ججز کو ڈرانا ہے منصور علی شاہ صاحب کو ڈرانا ہے یہ بھی ایک ان کی وجہ ہو سکتی ہے اچھا پارلیمنٹ کے اندر حالات آپ کے سامنے کہ اختر منگل صاحب نے وہاں سے ریزائن کر دیا جمعیت علماء اسلام بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی پارلیمنٹ سیاست سے الگ ہو سکتے ہیں اگر ہماری سیٹیں نہ دی گئیں پی ٹی آئی وہاں پہ ان کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے حکومت چلنے ہی رہی کمیٹی سے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے محمود خانہ چکزئی صاحب نے کہ کمیٹیوں سے قائمہ کمیٹیوں سے آپ مصطافی ہو جائیں تو پارلیمنٹ کے محاذ کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ کے اندر صورتحال کیا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کے بعد آپ آ جائیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز اسے سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قاضی فائز اسے سب جو ہیں ان کے پاس فل کورٹ میں بھی اقصیت نہیں ہے کمیٹی میں بھی اقلیت میں ہیں فل کورٹ میں بھی اقلیت میں ہیں اور ان کو نون لگنے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں مٹھی گولی دے کے صبر کے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایکسینشن ہم دے رہے ہیں آپ کتنے ایک دن رہے ہیں مطلب قاضی صاحب کی ڈیٹائرمنٹ میں جو ہے وہ کوئی سنتالیس ارتالیس دن رہے ہیں اور ان سنتالیس ارتالیس دنوں میں بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں ورکنگ ڈیز کی تو وہ میرا نہیں خیال کہ 35 سے زیادہ ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں قاضی فائصہ صاحب کے پاس اور پھر ان کے پاس چیلنجز آپ دیکھ لیں کہ سپٹمبر کے مہینے میں بہت سے وہ کیسز لگنے ہیں اصل میں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پچھلا یہ جو ڈیڑھ مہینہ تھا بارہ جولائی کے بعد اس میں ایک تھیراوس آ گیا تھا جس کو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نظام کا کنٹرول دوبارہ پاکستان کے اوپر بڑا مضبوط ہو گیا ایسا نہیں تھا وہ ہوا یہ کہ کیونکہ عدالتوں کی چھٹیاں تھی اب 9 سپٹمبر سے عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی تمام ججز واپس آ جائیں گے وہ تمام کیسز جس میں اس نظام کو بہت ٹف ٹائم مل رہا تھا اداروں کو بہت ٹف ٹائم مل رہا تھا جس میں ان کی کامپیں ٹانگی ہوئی تھیں وہ تمام کیسز سپٹمبر میں لگ جائیں گے کچھ اکتوبر میں لگیں گے تو اب وہ مزے نہیں رہیں گے جو مزے پہلے چل رہے تھے دیکھیں اب دوبارہ ہم ایک ایک کو لے کے آتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے محاذ کے اوپر ان کے لئے چیلنج کے باہن کے بعد دو تا ایک سریعت نہیں ہے کازی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے سپریم کورٹ میں کازی فائزہ صاحب موجود ہیں لیکن موجود نہ ہونے کے برابر ہیں جو کچھ ان کے ساتھ مبارک سانی کیس میں ہوا ہے جو کچھ اس کے بعد نئی مخاری صاحب نے کیا ہے وہ اس کے بعد نظر آ رہے ہیں ان کی چیزیں پھر اس کے بعد کازی صاحب کے بعد آ جائیں اور پھر ہائی کورٹ میں اسلامبادی کورٹ میں آ جائیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے آرڈرز آ رہے ہیں جو آمیر فاروق صاحب کے علاوہ کیسز جن جنجز کے پاس لگ رہے ہیں میانگولیسان اور ارنگزیب صاحب کے پاس جن جن کا کیس لگا سوائے ازر مشوانی کے بھائیوں کے وہ سب جو ہے وہ جبری گمشدہ تحریک انصاف کے کارپون یا تحریک انصاف کے وجہ سے جو اٹھائے گئے تھے لاپتہ کیا گئے تھے وہ سب گھروں کو لوٹ آئے ہیں وہ سب واپس آ چکے ہیں تو یہ ان کے چیلنجز ہیں پھر شہرائے دوسور پر یہ ایف پی آر ہے مسائل ہیں پھر پرائیمسٹر آفیس ہے اس کے لیے مسائل ہیں کہ آئیم ایف ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو رہی پھر آپ دیکھ لیں بلوجستان میں اس وقت حالات اور صورت اعلیٰ آپ کے سامنے ہیں کے پی کے کے اندر صورت اعلیٰ آپ کے سامنے ہیں جی بی میں حالات آپ کے سامنے ہیں اے جے کے حالات آپ کے سامنے ہیں پنجاب کے اندر انسرٹینٹی ہے کسان پریشان ہیں پیڈوڑی والوں کا اتجاج چل رہا ہے یوٹیلٹی سٹورٹ والوں کے سامنے نے سرنڈر کچھ ٹائم کیلئے کیا ہے اور کیسر بنگالی صاحب جو ہے وہ ریزین کر گئے ہیں اور اختر میگل صاحب ریزین کر گئے ہیں اس کے علاوہ ایک دو اور ریزین ہوئے ہیں اس سے پہلے چیرمن ایف بی ایر نے کہا تھا کہ وہ اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں اور پھر ادھر سے اپنے میاں نوازشیف صاحب کو بھی دیکھ لیا کہ میاں صاحب جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ دو ٹریکٹر خراب ہو گئے ہیں اور اس پہ میاں صاحب نے جو ہے وہ انکاری کمیٹی بنا دی ہے کہ جاتی عمر ہے کہ دو ٹریکٹر کیسے خراب ہو گئے اور آپ انتازہ لگائیں کہ میاں صاحب چیک کیا کر رہے ہیں کہ کیا ڈرائیور جو ہے جب وہ ٹریکٹر ٹھیک کروانے گیا تو اس نے دو نمری تو نہیں کی کہ ہم سے پیسے لے لی ہیں اور وہ کام نہیں کروایا کیونکہ ٹریکٹر دوبارہ خراب ہو گیا جو شخص اپنے ٹریکٹر کی ریپیر جو اس کو کروانا ہے اس کو ٹھیک کروانا ہے اس پہ ایک ڈرائیور کی اتنی سکروٹنی کر رہا ہے آپ انتازہ لگائیں کہ انہوں نے اس ملک کے قومی خزانے کے ساتھ کیا کیا اور اس کے اداروں کے ساتھ کیا کیا ہے پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا انہوں نے جھوٹ بول کے جو ریلیف دیا اس پہ آئیے میں فرن کی سرزنیش کر دی کہ تم نے ہمارا ساتھ جھوٹ بولا ہے دو نمری کیا ہے تو میرے خیال ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آنے پاکستان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے اس حکومت پر اٹیک کرنے کا ٹاف ٹائم دینے کا اب آپ دیکھیں سپٹیمبر میں کیا ہو رہا ہوگا سپٹیمبر میں ایک طرف عدالتوں میں کیسز لگ رہے ہوں گے اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس لگتا ہے تو ہمارے اداروں کا اس کے پر فوکس ہو جاتا ہے کہ یہ کیس لگ گیا ہے اس کیس میں حکومت کو بچاؤ یہ کیس لگیا ہے اس میں یہ کرو اس میں پٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہ آ جائے اس میں آئین کے مطابق فیصلہ نہ آ جائے اس میں قانون کے مطابق فیصلہ نہ آ جائے یہ پچھلا ڈیڈر میں نے نا بریتھنگ سپیس تھی اس نظام کے پاس لیکن اب جب تمام بڑے کیسز تمام بڑے کیسز لگنے جا رہے ہیں سپٹیمبر میں ہی تو بھاگ دار ہوگی ادھر سے نمارکس آ رہے ہوں گے ادھر سے آرڈر آ رہا ہوں گے میں نے یہ کہا تھا کہ ہر چوبیس ہر اٹھالیس گھنٹے میں تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ یا ایک آرڈر ضرور آئے گا فیصلہ ہوتا ہے حتمی فیصلہ اور آرڈر ہوتا ہے جو اس ہیرنگ کے بعد جو حکم نامہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن ڈیڑھوہ درمیان میں جمود آ گیا خاموشی آ گئی اور وہ خاموشی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ عدالتوں کی چھٹی ہیں تھی اب عدالتوں کی جو چھٹی ہیں وہ ہو گئی ختم نو سے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور نو کو جو ہے وہ نو سے جو ہے وہ ایک مومنٹم بن جائے گا عدالتوں کے اندر پی ٹی آئی آٹھ کو جلسہ کر چکی ہوگی پھر وہ بارہ کے جلسے کی تیاری کر رہے ہوں گے پھر وہ بائیس کے جلسے کی تیاری کر رہے ہوں گے پھر ایکٹیف کر دیا گیا سبزادہ حامد رزا صاحب کو لطیف خوصہ صاحب اور کمیٹی بنا کے کہ آپ باقی پلیٹیکل پارٹی سے میٹنگز کریں ان سے میٹنگز ہو رہی ہوں گی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی خبریں آ رہی ہوں گی پھر ایک اور بہت امپورڈن جو معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو رانوماں ہیں تحریک تحفظ آنے پاکستان کے یہ ملک کے دیگر شہروں میں جا رہے ہوں گے دیکھیں جب کچھ چھوٹے شہر میں جاتا ہے تو وہ بڑی خبر بنتی ہے وہاں پہ زیادہ ایک اس کا امپیکٹ آتا ہے پھر ایک اور چیز وہ یہ بھی ہے کہ دم آدم مست کلندر ہوگا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شہر شہر اتجاج ہوگا کیونکہ پہلے جب ایک شہر کی گال دی جاتی ہے تو ساری پولیس فورس وہاں پہ لگا دی جاتی ہے پولیس کی وردیوں میں کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ ظلم جبر تشدد یزیدیت فسائیت کی جاتی ہے تو جب شہر شہر ہوگا تو پھر اتنا آسان نہیں ہوگا تو اور بہت ساری چیزیں اب یہ جو پہلے عدالتوں کے چھوٹی ہیں جیسے چیزیں رکی ہوئی تھیں لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین فیصلہ تاریخ انصاف کا یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ جو حکومت اس وقت بہت ہی زیادہ کمزور ہے اس حکومت پر ایسے ٹائم کے اوپر اس کی بنیادوں پر حملہ کیا جائے اس کی آئین کے مطابق قانون کے مطابق حملہ خدا نہ خاصہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہتھیار اٹھانے ہیں لیکن یہ حکومت گو کہ اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو اسی طرف لے کر جائے کہ عدالتوں سے ان کو انصاف نہ لینے دیں ان کے ووٹ کے ذریعے ان کے حکومتیں نہ بننے دیں اور انصاف نہ ہونے دیں جبر تشدد ظلم کریں پولیس کو بربریت کے لئے استعمال کریں لیکن پاکستان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ لوگ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کریں اور میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف اس حوالے سے بڑی تیزی سے یہ ایجیٹیشن کرے گی اور ان کو سنبھلنے نہیں دے گی یہی بات مسلسل تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کو جس مطلب جس طرح کا اٹیک اس حکومت کو پر کرنا چاہیے وہ اٹیک آپ نہیں کر رہے تو یہ اس وقت جو ہے وہ ہے صورتحال اور میں آپ کو بلکہ ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کے اختتام پہ جو ہے وہ پوری پریس کانفرنس بھی چلا دیں جو محمود خانہ چکزئی صاحب یہ اس کے کچھ کلپس چلا دیں محمود خانہ چکزئی صاحب اسد قیصر صاحب روح فرسن صاحب لطیف خوصر صاحب نے کی ہے اور وہ ضرور چلائیں کیونکہ دیکھیں میڈیا کمپرومائز ہے میڈیا کیا زمیر تن من دن چینل مالکان کی اکثریت نے بیش دیا ہوا ہے وہ چابی والے کھلونے ہیں وہ چیزیں نہیں بتاتے لوگوں کو جو بتانی چاہیے وہاں پہ پر پراپیگنڈا ہوگا نیگیٹیوٹی ہوگی ہر وقت پراپیگنڈا ہوگا کہ امینار خان نے ڈیل کر لیا ہے امینار خان ڈیل کرنا چاہتا ہے لیٹا ہوا ہے یہ وہ سارے جو چیزیں ریالیٹی ہیں جو گرونڈ ریالیٹی ہیں وہ نہیں چلائی جائیں گی مہنگائی کا نہیں بتایا جائے گا نہیں دکھایا جائے گا عوام کی جو اس وقت فرسٹیشن ہے وہ نہیں دکھایا جائے گا کتنے لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں کتنے کروڑ لوگ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں یہ چیزیں میڈیا نہیں دکھائے گا تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے جب آپ انٹرویو کو اختتام کریں تو کچھ کلپس ضرور لگا دیں تاکہ لوگ سنیں کہ اس میں باڈی لینگویج کیا تھی تحریک انصاف کے رانواؤں کی محمود خانہ چکزی صاحب کی تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا گئے بغائے آپ کو پھر تنگ کرتے رہیں گے مختلف موضوعات پر ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ وہ اس کے بارے میں پر امید ہے انشاءاللہ کہ بائیس اگست کو جو جلسہ ہم نے حکومت کے اور ذمہ دار جو بھی حلقے ہیں جب ہماری لیڈرشپ سے رابطہ ہوا اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ ملک میں اس سے سیکیورٹی کے مسائل بن سکتے ہیں تو امران خان صاحب نے ایک لیڈر آنے کا ثبوت دیا اور باوجود ہے اس کے کہ ان کو خود اس کا دکھ تھا اور ہم جیسے لوگ اور بیشمار کارکنان ان کو اس کا ایک جذباتی صدمہ پہنچا کہ ہمارا جلسہ مؤخر ہوا لیکن امران خان صاحب نے ملک کی خاطر یہ یہ مشکل قدم اٹھایا دل پہ پتھر رکھے لیکن اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس گوڈ جیسچر میں امران خان صاحب نے بڑے دل کا ثبوت دیا تھا اور بائیس اگست کا جلسہ مؤخر کیا تھا تاکہ کوئی امن و امان کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ ختم نبوت کے مسئلے پہ ہماری مذہبی برادری آئی وی تھی سپریم کورٹ کے بار تھے تو اب جو ایک کمیٹمنٹ ہوئی ہے ہم سے جو این او سی ہمیں ملا ہے ہم پر امید ہیں توقع کرتے ہیں کہ جلسہ اس جلسے میں رخنا نہیں ڈالا جائے گا اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جلسہ انشاءاللہ ہوگا جلسہ انشاءاللہ ہوگا اور پرامن ہوگا اور امران خان صاحب کو بتائیں گے کہ آپ جب جیل میں تھے تو آپ نے جو ٹریننگ اپنے کارکنان کو دی ہے اپنے ووٹر ورکر سپورٹر کو دی ہے وہ کسی عہدے کی لالش میں نہیں وہ کسی وزارت ام این ایم پی ای شپ کے لالش میں نہیں کیونکہ ام این ایم پی اے تو چند لوگ بنتے ہیں یہ جو کروڑو ووٹر ورکر ووٹر سپورٹر ہیں یہ تو صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے امران خان سے محبت کرتے ہیں وہ ثابت کریں گے بتائیں گے کہ خان صاحب آپ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے اور جلد انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے لیکن آپ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے اور آپ کے گردھم لاکھوں کی تعداد میں اکھٹے ہو جاتے تھے آج آپ نہیں ہیں اس وقت ہمارے بیچ میں جیل میں ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ پیچھے کوئی ڈرپوک یا بغیرت لوگ نہیں چھوڑ کے گئے تھے انشاءاللہ بہترین جلسہ ہوگا اور ہم نے ثابت کیا ہے ایک مہینہ پہلے تقریباً جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے آپ نے وہ لائنیں دیکھیں ہوں گی کہ ثوابی جلسہ ثوابی میں تھا اور گانیا یہاں پہ اسلام آباد سے باہر موٹر وے پہ یہاں سے بلاک ہونا شروع ہوئی تھی میلوں لوگ پیدل گئے تھے اور احتیاطاً ہماری جماعت نے انصاف وائر فورم جو ہمارے وہ کلاہ ہیں ان کے ذریعے ہم نے ڈریکشن دی ہے کہ پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں سیشن عدالتوں میں پیٹیشن ہمارے وہ کلاہ کریں گے بلکہ ابھی تک ہو چکی ہوں گی کہ جس جس ذریعے سے ہمارا ورکر آئے گا ووٹر آئے گا سپورٹر آئے گا گاڑیوں میں آئے گا وہ کوئی فلائنگ کوش میں بیٹھ کے آئے گا کوئی اس کو نہ رکے کیونکہ یہ پیسفول ایکٹیویٹی ہے این او سی ہمارے پاس موجود ہے اور اس ملک میں آئین موجود ہے اور جمہوری عمل ہونا جلسے پہ جانا یہ ان کا آئینی حق ہے تو میں کارکنان کو پنجاب میں پورے پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئینی پروٹیکشن کور آپ کو حاصل ہے آپ کے وہ کلاہ دالتوں میں جا چکے ہیں اور وہاں سے حکم لے کے آئیں گے کہ کوئی ہمارے پورامن خافلوں کو نہیں رکے گا انشاءاللہ ایک پورامن جلسہ ہوگا وہاں پاکستان کی بات ہوگی عمران خان صاحب نے جلسے کیلئے ہدایات بھی دی ہیں کہ جلسے میں آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے جلسے میں آئین کی حکمرانی کی بات کرنی ہے ایک حقیقی آزادی کی بات کرنی ہے اور ایک آزاد مضبوط عدلیہ کی بات کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں اس میں ذاتی بات کدھر ہے اس میں تحریک انصاف کدھر ہے اس میں صرف عمران خان کدھر ہے یہ تو پاکستان ہے یہ تو پاکستان کی بات ہے آئین کی حکمرانی ہوگی تو پیپل پاٹی والا نون لیگ والا ہر جماعت کے شخص کو انصاف تو سب کچھ آئیے نا روزگار تو سب کچھ آئیے نا امن و امان تو سب کچھ آئیے نا تو آج آپ پہ آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں میں یہاں لمبی بات نہیں کرتا میں یہاں ایک ایک رہگیر کی طرح کے صدا لگا کے چلا جاتا ہوں ووٹیالا کے بار قوم کے ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے کیا آپ حیصلہ کیجئے پہلے تو قوم کو سلام ہے کہ آپ نے آٹھ فروری کو آکے جو پرامن انقلاب لے کے آئے لوگوں کا خیال تھا کہ طریق انصاف ڈر گئی ہے ہم نے انتخابی نشان چھیلیا ہم نے بلہ چھیلیا لیڈر کو جیل میں ڈال دیا قوم نکلے گا قوم ووٹ ڈالے گا قوم نے ثابت کیا کہ یہ زندہ دلان یہ زندہ دلان کا قوم کی قوم ہے یہ زندہ لوگوں کی قوم ہے یہ مردہ ضمیر لوگوں کی قوم نہیں ہے کل چھ ستمبر ہے نا کل چھ ستمبر ہے چھ ستمبر کا پیغام کیا تھا کہ جب بھی دشمن نے پاکستان پہ مہلی آنگ سے نظر ڈالی پاکستانی قوم کھڑی ہوئی پینزر کی جنگ میں صرف پاک فوج نہیں لڑی تھی پوری قوم لڑی تھی پوری قوم ساتھ کھڑی تھی اور یہ وہی قوم ہے اس قوم نے دکھا دیا کہ یہ قوم سن سنتالیس میں ملک بھی لے سکتی ہے چھ ستمبر انین سو پینسٹھ کو ملک کا دفاع بھی کرا سکتی ہے اور کر سکتی ہے اور آٹھ فروری کو ایک پوریمن انقلاب بھی لا سکتی ہے لیکن میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ عمران خان تو ڈائیس سال سے حکومت سے باہر ہے آپ کہتے تھے مہنگائی کنٹرول کریں گے کیا ہوئی کنٹرول ہوئی آپ کہتے تھے روزگار لائیں گے کیا لے آئے موجودہ روزگار لوگوں سے چھن لیا آپ یوٹیلیٹی سٹورز والوں کو دیکھ لیں آپ پی ڈیوڈی والوں کو دیکھ لیں سارے نکلے میں احتجاج کرنے آپ کہتے تھے ہم نومان لے کے آئیں گے آج بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں آپ سردار منگل جیسے بڑے لیڈر استیفے دے رہے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی عمران خان حق پہ تھا منگل صاحب کا استیفہ ایک شخص کا استیفہ نہیں ہے اس کو سنجید آلیں یہ بلوچستان کی طرف سے آپ کی سیاست پیدم احتماد ہے خدارہ بلوچستان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ خدارہ بلوچستان کی صورتحال کی نزاکت کا احساس کیجئے سردار ربطاللہ منگل صاحب یہ اور جتنے بھی وہاں ہمارے بلوچ رہنماں ہیں آپ ان سے بات کیجئے آپ ان کو سینے سے لگائیے آپ ان کے دکھ درد کو سمجھئے اس کے بعد انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ شیر و شکر ہوگا اور آخری بات دوبارہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پر امن ہیں اور وہ پر امید ہیں اور وہ استقامت سے برپور ہیں لیکن جو کیس ان پر یہ اس وقت القادر کا چل رہا ہے آپ کو پیش کی میں بتا دوں کہ اس وقت پروسیکیوشن ان استغاثہ کل بھی میں نے اڈیالہ میں یہ بات کی دیا دوبارہ کر رہا ہوں کہ استغاثہ اپنا کیس چھوڑ چکی ہے یہ میڈیا والے آپ کو بتائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب پہ یہ کیس اب وہ پرسو ہی نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب نے خدا نہ خواستہ یا ان کی وائف نے ان کی اہلیہ نے کوئی اس سے گریٹیفیکیشن لیا کوئی پیسہ لیا ہے یہ کیس اب وہ نہیں پرسو کر رہے یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے آخری بات یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے کہ القادر ٹرس کا ٹرس غلط بنا ہے بلکہ اب ان کا کیس کیا رہے گے کہ ایک وزیر آزم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی بنا دی تو کیا پاکستان کے بچوں کو مفت تعلیم دینا گناہ ہے کیا یہ سزا ہے سزا دینی ہے تو ان کو دیں جن کے اساسے سو گناہ بڑھ گئے سزا دینی ہے تو ان کو دیں جنہوں نے ایک سے دس فیکٹریاں بنا دی سزا دینی ہے تو سیون فیلڈ والوں کو دیں سویز اکاؤنٹس والوں کو دیں سر محل والوں کو دیں آپ نے ایک ملنگ وزیر آزم کو اس بات پر پکڑا کہ اس نے اپنے ملک کے غریب بچوں کو القادر انیورسٹی کی ہو دی انشاءاللہ ایسی انیورسٹی ہم اور بھی بہت زیادہ دیں گے جب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر آزم پاکستان بنیں گے اور انشاءاللہ بنیں گے میں آخر میں ایک بار پھر اس بات کا یادہ کرتا ہوں قوم نکلے گی آخر ستمبر کو نکلے گی اور ایک عظیم و شان جلسہ کرے گی اپنے بڑے بھائی بہترم راجہ صاحب سے درخواستے وہ بات کریں لیکن پہلے آپ کے ایک سوال جی یہ بتاہیے گا آخر وی کو آپ کا جلسہ مقام تو نہیں چیز کیا گیا دوسی طرح یہ بتاہیے گا ایک جلسہ پہلے منتوبی ہوا آپ کے ورگر جہاں وہ ڈیس ہارٹ ہے اس معاملے میں ایک سوال ساتھ پہلے سوال کا جواب یہ این او سی ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ جلسہ ہوگا جہاں تک وینیو کا تعلق ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کی انڈرسٹیننگ ان کی ریکویسٹ پہ جلسہ امران خان نے مؤخر کیا تھا اگر امران خان صاحب سے ایک سیاسی لیڈر ہوتے وہ کبھی جلسہ مؤخر نہ کرتے وہ چونکہ قوم کا لیڈر ہے اسٹیٹسمن ہے اس لیے انہیں نے ملکی امن کی خاطر قربانی دی ہے اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت نظام ریاستی دارے اپنا وعدہ پورا کریں گے برحال آج کی تاریخ مینوسی ہمارے پاس الحمدللہ ہے جلسہ انشاءاللہ ہوگا برپور ہوگا جہاں تک چودی ارنان صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑا ظلم ہوا تھا الیکشن کے بعد ہمارے ایم پی اے صاحب کو شہید کیا گیا تھا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ریاستی داروں سے عدلیہ سے اور پولیس اور تمام جو بھی انیویسٹیگیشن کے ادارے ہیں کہ چودی ارنان صاحب ایک غریب و نفس شخص تھا وہ ایک غریبوں کا حمدر تھا ہمارا ایم پی اے تھا بول جائیں وہ پی ٹی آئی سے تھا وہ اس پنڈی کا بیٹا تھا اس کو ناحق شہید کیا گیا ہے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جن لوگوں میں فرد جرم آئید ہوئی ہے